اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگوں کو ہفولی جی آپ سب ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے جی آپ سب لوگوں کو رمضان مبارک اور ہفولی جی آپ سب ٹھیک ہوں کے خیریت سے ہوں گے تو جی اب میں جلدی جلدی سے اپنا کچن کا کام نپٹا لوں کیونکہ نہیں تو پھر مجھے ایک چمچ اب پلیٹ چاہیے اب آؤل چاہیے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو اس کے لیے مجھے بار بار اٹنا پڑتا ہے سہری ٹائم میں اتنا سپیڈی ٹائم جاتا ہے کہ میں کیا کہوں آپ کو کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ازان ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اوریڈی میں بہت لیٹ ہوں تو جلدی سے میں برطن وغیرہ رکھ لوں کھانے کے لیے پلیٹس رکھ لوں نہیں تو مجھے بار بار اٹھ کے رکھنا پڑے گا اور یہ چیزیں رکھ لوں اور میں نے اٹھتے ہی میں نے اپنے فوڈ آرڈر کر دی جو رات میں جو ہم لوگوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ نانچینے اور اس طرح سے کچھ بھی ہے تو وہ میں نے آرڈر کر دی ہے تو وہ بھی میرا خالے بھی پہنچنے والی ہوگی اس کے بعد میں ہزمنڈ کو جگا دوں لو جی پہل ہو گئی ہے اور میرا خالے میرا کھانا شانہ آ گیا ہے تو میں یہاں سے اپنا پارسل لیتی ہوں تو میں ٹھلیوٹی بوائی کو پیمنٹ کر دوں اور اس کے پاس میرا گھر میں بڑا شور ہوتا ہے کہ جلدی کر لو جلدی کر لو ناشتہ ٹھنٹا ہو رہا ہے اور وہ اس وقت جو ہے نا واش ٹھو میں موبائل لے کے گھج جاتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں کیا صبح صبح موبائل لے کے جانا ہوتا ہے اور فون پہ بیٹھے رہنا ہوتا ہے تو جب آپ میری ویڈیو دیکھیں تو آپ نے لازم جو ہے نا اس پہ کومنٹ کر دینا ہے اور ساتھ میں اب بھی میں جلدی جلدی سے کھانا وغیرہ جو ہے وہ میں انپیک کر لوں اور اس کو ٹیبل پہ میں رکھ لوں کیونکہ برطن میں کم سے کم یوز کروں کیونکہ انڈ میں دھونے مجھے ہی پڑھنے اوف اللہ ٹائم پہ نظر جاتی ہے تو وہ اتنا تیزی سے بھاگ رہے کہ میں آپ کو کیا کہوں اس وقت پتہ نہیں کیا ٹائم کو اتنی ٹانگیں لگ جاتی ہیں کہ وہ بھاگنا ہی سٹارٹ کر دیتا ہے اور جب روزہ افتار کے ٹائم ہوتا ہے نا تو یقین کریں تب ایک ایک منٹ نہیں گزر رہا ہوتا اور لیٹے لی مجھے ایسا لگ رہے کہ جیسے میں ابھی سوئی تھی اور مجھے فوراں سے اٹھنا پڑ گیا بس چائے کے کپ رہ گئے ہیں وہ بھی جلدی سے نکال لوں نہیں تو انڈ میں ان کے لیے پھر آنا پڑے گا مجھے کچن میں تو بس میں نے اپنا کھانا چاہبو سرونگ کر دی ہے اس وقت میں نے رکھا ہوئے ہیں چنے اور ساتھ میں میں نے دہی رکھی ہے لبن اپ رکھی ہے اور مورگی کا سالن ہے وہ میں نے رکھ دیا ہوئے ہیں اور باقی ہمارے پاس نان پڑے ہوئے ہیں اور اس وقت میں بھی اپنی سہری کر لوں کیونکہ ٹائم جو ہے نا وہ بالکل ہی نہیں ہے اور بس اس میں مجھے ویڈیو بھی بنانی تھی اور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا تھا اور اس کے ساتھ میں جی یہ رہ گیا ہے ہائی اللہ اس کو بھی اٹھا کے میں نے دہی رکھ دیا ہوئے ہیں اب جو ہے میں سکون سے بیٹھ کے کھاؤں گی اور ٹکا کے کھاؤں گی کیونکہ پورا جو ہے نا سہری جو ہوتی ہے نا وہ میں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتی سیدھی سی بات ہے اور میری فیملی کو بھی بتا ہے کہ سیری پہ اٹلیس اس بندی کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا ہاں افتاری میں یہ ہے کہ اس پہ میں کم کھا لوں گی لیکن سیری پہ نہیں ہوتا مجھ سے تو ابھی جو ہے یہ لبن اپ نہیں کھل رہی نیند کا یہ عالم ہے کہ ان سے نا لبن اپ اپن ہی نہیں ہو رہی ہے دیکھیں یہ ہے جی لبن اپ یہ ہے نمکین اور وہ ہے میٹھی لسی اور یہ ہے جی دہی جو ون کے جی ہے اس طرح کی نا یہ آتی ہے یہاں بھی اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے یہ ہے تو میرے گھر کا میڈیکل سٹور کسی کو میڈیسن چاہیے تو لے سکتا ہے اور میرے یہ پریفیکٹ ہی لے رمزان میں میں نے اپنا ایک ایریا بنایا ہے نماز ایریا بنایا ہے اور وہ میں آپ کے ساتھ دوپہر میں شیئر کروں گی ابھی میرے اندرنا بلکل ہمت نہیں ہو رہی کہ میں اب ویڈیو بھی شوٹ کروں اور پھر دکھاؤں تو انشاءاللہ جب دوپہر کی نماز ہوگی تو اس میں میں فریش ہوں گی تو میں آپ کے ساتھ چاہے وہ میں شیئر کروں گی یہ ہے جی میرا نماز کارنر اور یہ دیکھیں کتنا میں نے پیارا سا ڈیکور کیا ہے اور یہاں پہ میں نے جائے نماز رکھی ہوئی ہے اور اس طرح سے میں نے کارنرز پہ میررز رکھی ہیں یہاں پہ لیمز رکھے ہیں اور کارنز لگائیں رمضان کریم کے اور آپ کے سامنے ہیں ہوپولی آپ کو بہت اچھا لگاؤں گا کتنا پیارا سا لگ رہنا تو یہ ہے جی افتاری اور اس میں بس زیادہ سے زیادہ میں چینج کرتی رہتی ہوں مطلب میں رول اور پکوڑے اور سپرنگ رول اس طرح کا کچھ بھی میں نہیں ایڈ کرتی مجھے ہوتا ہے کہ وہ فروٹس زیادہ کھا لیں یا پھر ہم لوگ گئیے جوسیس لے لیں لیکوڈ میں رکھنا یہاں پہ بھول گئی ہوں اور ان جوس فریش میں رکھ لیتی ہوں یا پھر جو ہے میں لائم وارٹر رکھتی ہوں سیمپل وارٹر رکھتی ہوں یہ جی اشہ کے نماز اور تراوی کا ٹائم ہوتا ہے تو ہم لوگ فیمل کمیونٹی جتنی بھی فرینڈ نیبرز ہیں تو ہم لوگ ایک ساتھ چلے جاتے ہیں اور اس طرح سے ہماری آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کتنا زیادہ کراوٹ ہے یہاں پہ مطلب ہر کلومیٹر کے بعد ایک مسجد اور سب مسجدوں میں یہی آل ہوتا ہے فیملز بچے بڑے سب لوگ باہر ہوتے ہیں اور اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ نماز اور تراوی کے بعد جب ہماری واک ہو جاتی ہے گھر جاتے تک اور اس کے بعد ہم لوگوں کی فیملز کی باتیں بھی ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ بھی بہت لازمی ہوتی ہیں اور اس طرح کہ ہماری رمضان کی روٹین ہے اور ہاپ فولی جہاں آپ کا ہماری روٹین بہت اچھی لگی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا لائک اور کومنٹ میں بتائیے گا کہ آپ کی روٹین جو ہے رمضان میں کیسی ہے اور کہ جہاں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا ہماری روٹین ہے